بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آدم والوجیز کا دوبارہ سے آغاز کرنے والے ہیں کافی دیر ہو گئی تھی اور ہم نے سبق دیا وہ چھوڑا ہوا تھا پیچھے والے جو مباحث ہیں اس لئے بھی میں نے اس کو ذرا ڈیلے کیا تھا تاکہ آپ پیچھے والے جو اسباقیں وہ یاد کر لیں اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ اصول فقہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے مسائل کو استمباد کرنے کے ساتھ ہے اور اس میں مطلب ہے جو یہ چیز ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم میں سے جو مقلب ہے اس سے مطالقہ جو بات ہے وہ کون سی ہے اور اس کو حکم کہا جاتا ہے تو آپ کو میں نے کہا تھا آپ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں حکم کی بات ہے پھر حکم دینے والے کی بات ہے پھر کیا حکم دیا گیا وہ بات ہے پھر آگے اس سے مطالقہ جو ہیں وہ مباعث ہیں تو ہم نے سب سے پہلے حکم کی بات پڑھی ہے آج ہم حاکم کی بات پڑھیں گے کہ حکم جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے آیا حکم اس کے جو مطلب سورسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیمٹ لیس ہیں لا محدود ہیں یا کہ مخصوص جو ہیں وہ سورسیز ہیں اور اس کے بارے میں جو اہل علم کی آراہ ہیں یہ جو ہے نا وہ کیا ہیں اور یہ بہت عام چیپٹر ہے ایک دو لوگوں نے مجھے پیسٹن کیا جو ویڈیو وہ میرے لمبی والی دو گھنٹوں والی اور اس میں مجھے یہ باس پوچھی تو ان کو میں نے کہا میں نے کہا ویڈ کریں اس کو جو تفصیلی ہے نا وہ میں بتا دوں گا میں کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا کیا کہتے ہیں آج کل کے دور میں بھی ہے اس کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے فلسفہ میں کیونکہ جو فلسفہ ہیں وہ معورات طبیعیات کی باس کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو آپ کے کیا کہتے ہیں دیرہ کار میں نہیں ہیں باہر کی چیزیں ہیں ان کو فلسفہ جو وہ دیکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ آیا پیغمبر ہوگا ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں ہے یا پھر اکل کی کیا ایسیت ہے ہم گوڑ تک پونٹ سکتے ہیں یا کہ نہیں گوڑ ہے یا کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ساری باسیں اس کو پر ویسے کچھ میں اور بھی مطلب ہے کچھ بنا رہا ہوں جو لوگ ان مسئلوں کو دیکھتے ہیں بارال آج ہم ہماری جو کتاب الوجید ہے اس میں جو حاکم کی باس ہے یا علمِ اصولِ فقہ میں جو حاکم کی باس ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ حاکم کی باس جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور اس میں کون سے جو مسئلے ہیں ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں آپ نے ایسے ٹائٹل لگا کے جو نئے آنے والے ہیں اور ایسے ایسے لکھ لینے ٹھیک ہے سب سے پہلے چلتے ہیں حاکم کی طرف حاکم کی دیفینیشن کی جاتی ہے سپل حکم دینے والا تو عربی میں ہم کہیں گے حاکم وہ ہوتا ہے اللذی یستر انہو الحکمو جس سے حکم جو ہے وہ سادر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے حکم سادر ہوتا اس کو حاکم کہیں گے حاکم کہتے ہیں حکم دینے والا اب حکم کیا ہے آپ نے پیچھے پڑا ہوا ہے کیا حکم ہے خطاب اللہ المتعلق بی افعال المکلفین اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس کا تعلق المتعلق بی افعال المکلفین جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ ہے آپ مکلف ہو آپ نے کون سے کام کرنے کون سے کام آپ نے نہیں کرنے کون سے کام ہر صورت میں کرنے اگر نہیں کریں گے آپ کو فائن ہے کون سے کام آپ کے لئے اپشنل ہیں یہ جو ساری باسیں ہیں مطلب ہے اس میں یعنی جن خطابات میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے حکم اور وہ حکم کون دیتا ہے وہ حاکم دیتا ہے اللہ دی یا حضورانو سارے نا پنکھڑ رکش اتھیان کے سٹارٹ ہوندے نمتہ رستے دیکھیں برکت واسطے اللہ دی یا حضورانو الحکم اچھا اب اگلا یہ تو لفظ حاکم کے اب آگے یہ ایک حاکم ہے کون تو اس میں لکھا ہوئے جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں وہ اللہ اکیلہ وہ حاکم ہے کوئی بھی یہ حکم ہے وہ نہیں دیا جا سکتا مغر اس کے ذریعے یہ شارٹ شارٹ لکھنے لیں کیونکہ جب آپ پیپر جو ہے وہ اٹیمپ کریں اس کو حل کریں تو اس میں بندہ اس طرح کی جو عبارتیں لکھیں نا اور آگے اس کی وزاد کریں عبارتیں اگر یاد کی ہوئی ہوں اور آگے اس کی بندہ وزاد کرتا ہے بندہ بہت کوئی لکھ سکتا ہے اور اچھا تاثر بھی ہے وہ پڑھتا ہے اگر آپ کو ویسے ہی سفہ بھر دیا اور اس میں کوئی پیرے شہریں نہیں بنائے ہوئے آپ نے ہوتا ہے نا اور تو پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ پڑھنے والا بھی وہ مطلب ہے نا اور اگر اس کو پتا ہو یہ پوائنٹ دیئے ہوئے ایک ایک پوائنٹ کو نیچے ڈسکس کیا ہوئے تو سمیت ایک اچھا پڑا ہوئے تو یہ بھائی کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے فلاح حکمہ اللہ بھی والی جماع و مناکدنہ علیٰ ٹھیک ہے کہ بھئی جتنے بھی ہمارے جو تکلیف کے والے سے باتیں مکلف ہونے کے والے سے باتیں وہ تو گوڑ سے ہم لیں گی خدا سے ہم لیں گی اس نے جو ہمیں کتاب دی ہے ہم اس سے لیں گے اور اس نے جو بندہ بھیجا ہم اس سے لیں گے ٹھیک ہے اب لیکن یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دنیا کی ہستی دیکھتے ہیں تو دس زار سال پرانی ہستی جو ہے نا وہ تقریبا تقریبا ملتی ہے مختلف تحذیبیں ہیں تو یہ جو کہہ کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ تحذیب ہیں چینہ کی تحذیب ہیں امریکہ کی تحذیب ہیں افریقہ کی جو تحذیب ہیں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں بادیاں نشین ہیں لوگ دیاتوں میں رہتے ہیں لوگ باہر کھلی جگہوں میں رہتے ہیں لوگ خانہ بدوش ہیں لوگ جو دنیا کا کنارہ خوش کی وہاں پہ دور دور رہتے ہیں تو سب ایک جیسے نہیں ہیں یہ ایک جگہ پہ ہوں اور کوئی بھی کام واقعہ پیش جاتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں وہ سب تک پہنچ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے تو اس لیے پھر جو ہے نا آگے والا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے اب وہ کون سا مسئلہ ہے یہاں پہ اس کا میں خلاصہ لکھا رہا ہوں کہ اختلاف العلماء علماء کا اختلاف ہے کس میں فی مسئلہ تینی دو مسئلوں میں اب وہ کون سے دو مسئلہ ہیں دھیان سے اس کو نہ لائے گا اچھا ایک مسئلہ ہے حل احکام اللہ لا تو رفو اللہ بواسطہ رسولی حل احکام اللہ آیا اللہ کے جو احکام ہیں اللہ نے جو حکم غیرہ دیئے ہوئے ہیں لا تو رفو یہ نہیں پہچانے جا سکتے اللہ بواسطہ رسولی مگر پیغمبروں کے واسطے سے ہی اس کے جو پیغمبر ہیں اس کے واسطے سے ہی یعنی اللہ کے جو احکام بھی ہم نے بات کی جو مکلف لوگ ہیں ان کے لئے احکام ہوتے ہیں اب آیا وہ جو احکام ہیں ہمیں وہ پیغمبروں کے ذریعے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ اپنے مسینجر بھیجے گا پیغمبر بھیجے گا اور وہ آ کر بتائیں گے بھی آپ کو خدا یہ کہہ رہے ہیں او یا پھر او یا پھر یمکنو لیل اکلی آیا یا پھر اکل کے لئے ممکن ہے آگے کوئی چیز رکھیں بھی اس کے اینستاقلہ بیدرا کیہا کہ اکل جو ہے وہ مستقل ہے بیدرا کیہا احکام کے ادراک میں مطلب یہ کہ اگر پیغمبر نہیں آتے تو کیا سفیرف اکل کی مدد سے ہم مطلب ہے احکام کا پتا چلا سکتے ہیں میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے کوئی جو ہے نہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑی اور میں نے کہیں تعلیم نہیں لی اور میں سوچتا ہوں کیا ایسا ہمیں سوچ کے مجھے پتا چل سکتا ہے کہ بھئی یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ کروں گا تو مجھے سزا ہونے چاہیے اگر میں یہ کروں گا تو مجھے بدلہ ملنا چاہیے آیا ایسا ہو سکتے ہیں یا اکل کے لئے ممکن ہے کہ وہ ادراک میں مستقل ہے بہت ہی اہم بات ہے میں دوبارہ بول لوں بہت ہی اہم بات ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسرا یہ والا جو پورشن ہے یہ ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی اکل کے لئے ادراک ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اکل جو ہے وہ پتہ چلا سکتی ہے تو حل یکونو ادراک العقلی آیا جو اکل کا ادراک ہے حل یکونو ادراک العقلی منات التکلیفی یہ تکلیف کا منات جو داروں مدار ہے ہم تکلیف کا اس کو پر رکھ سکتے ہیں اگر اکل کی مدد سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یہ ہیں آیا اس بنا پر انسان کو مکلف بنائے جا سکتے ہیں یہ والے دو مسئلہ ہیں یہ والے بات سمجھ آگئی ہے یعنی پیغمبروں کا ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں ضروری اگر ضروری نہیں ہے تو کیا اکل ادراک کر سکتی ہے ادراک کمانا جاننا اکل جان سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کام کیا ہے آپ کو میں نے سال دی میں اس کمرے میں ہوں اور میں نے کچھ پڑھا نہیں قرآن حدیث نہیں لیکن میں اکل کی مدد سے آئے جاڑی کر سکتا ہوں کہ یہ کام اچھے ہیں یہ بھرے ہیں اگر یہ ہے پھر اس بیس پہ کیا انسان کو مکلف بنائے جا سکتا ہے ابھی میں نے کہا سارے معاشرے دنیا میں ایک جیسے نہیں ہیں ابھی بھی دنیا میں بہت سے جوہوں پہ ایسے لوگ ہیں جو تحظیب سے کوسو دور ہیں اور اگر وہ ہمارے اس دنیا میں آ جائیں کہ وہ حران ہو جائیں کہ یہ کیا یہ موں کے اوپر خواتین کیا چاڑی پھر رہی ہیں ٹھیک ہے دل کر رہے تو وہ بلیک بلیک دے کے ویسے ہی ڈھر جائیں یہ کون سی مخلوق ہے بعد میں پتا چلے اچھا یہ ہم جیسی ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں اس میں تین نکتہ نظر ہیں کتنے نکتہ نظر ہیں تین اچھا ایک تو اس میں نکتہ نظر ہے کس کا الموتازلہ کا کس کا نکتہ نظر ہے الموتازلہ کا اور جو دوسرا نکتہ نظر ہے وہ ہے الاشریعہ کا ابھی میں بتاتا ہوں ان کی بضاحت کرتا ہوں ایک اڑیاں بلاما نے اور تیسرے آپ لوگ ڈار گئے ہیں کہ پدن کڑے ایٹم بام باگئے ہیں الماتریدیہ یہ وہ یہ تیسرے ان کا ہے اب یہ تین نکتہ نظر ہیں سب سے پہلے یہ نکتہ نظر جائے یہ پیش کیا گیا الموتازلہ کا اب نکتہ نظر کیا ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں یہ موتازلہ حضرات کہتے ہیں کہ اِنَّ فِي لَفْعَالِ اَوْصَافًا زَاتِيَن کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں اِنَّ فِي لَفْعَالِ ان کاموں میں اِنَّ فِي لَفْعَالِ اَوْصَافًا زَاتِيَتًا زَاتِي اَوْصَافًا اَوْصَافًا زَاتِيَتًا ان کے زاتی وصف ہیں دنیا میں جو بھی کام ہے اس کا زاتی کوئی وصف ہے جس کام کی مدد سے آپ جاج کرتے ہو کہ یہ جو کام ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یعنی کام کے اندر ہی خوبصورتی پائی جاتی ہے یا کام کے اندر بدصورتی پائی جاتی ہے دنیا میں جتنے بھی کام ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وَلْعَقْلُ يَسْتَقِلُ بِدْرَاكِهَا اور جو اکل ہے وہ مستقل ہے وَلْعَقْلُ يَسْتَقِلُ بِدْرَاكِهَا اکل ان کے ادراک میں مستقل ہے مطلب یہ اکل پتہ چلا سکتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ایک چیز کے اندر خوبی پائی جا رہی ہے اب مجھے پتہ چل جائے گا جیسے ایک وصف ہے اس کے اندر سختی وصف ہے اب میں چیک کروں گا ہاتھ لگا ہے میں نے کہا بھئی یہ سخت ہے ایک چیز نرم ہے وہ وصف ہے اب میں چیک کروں گا تو بھئی مجھے پتہ چل جائے گا جب آپ نے کہا چیز کے اندر اوصاف ہیں ذاتی مطلب خوبصورتی یا بدصورتی تو جب آپ اس کو دیکھیں گے اکل کی مدد سے اکل کی انک سے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے ٹھیک ہے اوصاف کا پتہ چلا لیں گے کہ یہ جو اچھا ہے یہ برا ہے والاکل یا سکل بھی ادراکیا وہ یہ کہتے ہیں والا ادراکو لا یتوقفو الاشری اور وہ جو ادراک ہے وہ جو ادراک ہے وہ جو علم ہے لا یتوقفو الاشری اس کا داروں مدار شریعت پر نہیں ہے لا یتوقفو الاشری اس کا داروں مدار شریعت پر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ شریعت آئے گی وہ آپ کو بتایا گی بھائی صاحب یہ کام برا ہے اب آپ کہیں گے یہ کام بر ہے یہ کام اچھا ہے آپ کہیں اچھا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے وَلْإِدْرَاكُ لَا يَتَوَقَّفُ الْشَرِ وَيَقُونُ الشَّرُ وَفْقَ الْإِدْرَاكِ یہ میں خلاصا لکھوار رہا ہوں یہ عربی والی کتاب کا وَيَقُونُ الشَّرُ اور جو شریعت ہوتی ہے وَيَقُونُ الشَّرُ اور جو شریعت ہوتی ہے وہ وَقْفَ الْإِدْرَاكِ وہ آپ کے ادراک کے مطابق ہوتی ہے وہ آپ کے ادراک کے مطابق ہوتی ہے یعنی عقل جس کو اچھا کہہ رہی ہے نا شریعت بھی اسی کو اچھا کہتی ہے اور عقل جس کو برا کہہ رہی ہے شریعت بھی اسی کو برا کہتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اب یہ کون ہے علم و تذلہ تو یہ ایک بندے کے مطلب ہے سب سے پہلے اس نے کام سلسلہ اغاد کیا اور ظاہر بعد کوئی نظریہ ہوتا ہے پہلے اس کی ابتدائی شکل ہوتی ہے پھر وہ بڑھتا ہے اور اس میں اور بہت سی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں اس پہلے نظریہ کے مطابق تو یہ واصل بن عطا واصل بن عطا یہ اس نے نظریہ جو ہے یہ پیش کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ اپنے یوں کہہ لیں کہ استاد کے پاس تھا اس سے الگ ہو گیا تو اس کو اعتضال کمانا الگ ہونا اس کو موتازل کہہ دیا اور وہاں سے جو لوگ اس کے ساتھ میرے اس کو الموتازلہ جنہوں نے یہ نکتہ نظر اپنایا اور یہ کب یہ پیدا ہوتا ہے یہ سات سو میں پیدا ہوتا ہے اور سات سو اٹالیس میں اٹالیس سال کی عمر میں یہ فوت ہو جاتا ہے یہ والا بندہ جو ہے واصل بن عطا اللہ کے نبی کا فوت ہوتے ہیں چھے سو باتیس میں اب یاد رکھتے جائیے گا چھے سو باتیس میں چھے سو باتیس یعنی ساٹھ سال کے بعد یہ بندہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ جو نکتہ نظر ہے یہ دیتا ہے اب اس نے دراصل کیا کیا یہ نکتہ نظر کیوں دیا کیونکہ بیسکلی یہ جو بندہ ہے یہ میرا خیال ہے ادھر حجاز کا یہ مکہ کا یہ مدینہ کا لیکن یہ سٹڈی کرنے کے لئے عراق چلا گیا اب عراق شام میں جنانی علوم تھے اقلی جو علومیں وہاں پر آئے تھے اب اس نے اقلی علوم پڑھے اور اقلی علوم پڑھنے کے بعد اس نے مذہب کی سٹڈی اقل کے مطابق کی اور مذہب کی جو تشریع ہے یہ اقل کے مطابق کر رہا تھا سمجھ آ رہی ہے تو اس لئے یہ دوسروں سے منفرد ہے اور یہ اقل کو کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اقل جاجی کر سکتی ہے اور اقل فیصلہ کر سکتی ہے اقل کے مطابق شریعت ہوگی شریعت اقل سے ہٹ نہیں سکتی آج کل جیسے بعض لوگ ہیں یہ جو سائنس پڑھ کے مذہب کی سٹڈی کرتے ہیں حالانکہ سائنس وہ علاق ہے میرا ان سے اختلاف ہے سائنس علاق ہے اور یہ مذہب علاق ہے وہ ایسے خام خواہ جانا آپ سائنس پڑھ کے اور ہمارے مذہب کی جو باتیں ترور مرور کے وہ علاق مسئلہ ہے کہ آپ کے مذہب کے اوپر اعتراضات آتے ہیں اعتراضات کیے گئے ہیں لوگ کرتے ہیں لیکن ان اعتراضات سے بچنے کے لیے ان کی جو تشریع ہے ہم ان کو گول مول کر کے وہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی سائنس کا لبادہ اڑھا دیتے ہیں جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں ڈاکٹر ڈاکر نائب صاحب وغیرہ اور باقی اس طرح اس بندے نے بھی ایسے کیا کہ جو مذہب ہے اس کی جو تشریع ہے وہ کیا عقل کے مطابق دیا کر رہا تھا انڈرسٹینڈ اور بات سمجھ آگئی ہے کہ بھوک لگی ہوئی آپ لوگوں کو اچھا جی یہ تھے اب دوسری ان کے مقابلے میں آگئے الاشریعہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہا سیرہ سے انعابنہ کی گندے نے انکار کر دیا سیرہ سے انعابنہ وہ کہتے ہیں کہ لئی ست فی الافعالی افعال میں جو ذاتی اصاف ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں اصافا ذاتیتا وہ کہتے ہیں افعال میں کوئی ذاتی اصاف نہیں ہے اہد خامقہ آپ کہہ رہے ہو کہ ذاتی اصاف ہیں اور عقل بھی ادراک نہیں کر سکتی والاکلو اور جو عقل ہے وہ لا يستقلو وہ مستقل نہیں ہے بھی ادراکی ہا ان کے ادراک میں عقل ادراک نہیں کر سکتی بلکہ پیغمبر کا ہونا ضروری ہے بلکہ پیغمبر کا ہونا ضروری ہے اگر پیغمبر ہوگا پیغمبر آئے گا پیغمبر آکے بتائے گا بھئی یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے تو پھر ہمیں بتا چلے گا یہ کام اچھا ہے کہتے ہیں ہماری عقل کچھ نہیں کر سکتی اور افعال میں ذاتی اصاف نہیں ہیں اب یہ کس کا نظریہ ہے یہ ابو الحسن علی الاشری اس نے یہ جو نظریہ ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پیش کیا ابو الحسن علی الاشری اور وہاں سے الاشریہ جو لوگ اس نظریہ کو فالو کرتے ہیں حیم اب یہ بندہ کب گیا ہے یہ آٹ سو چوتر میں آٹ سو چوتر میں یہ پیدا ہوتا ہے عٹ سو چوتر میں اور 936 میں 936 میں یہ بندہ یہ فورت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیسکلی یہ کدھر کہے یہ بسرے کا عراق کا ہے یہ بسرے کا عراق ہے ٹھیک ہے اور اس نے ان کے مقابلے میں یہ باتوں کہتے ہیں ان کے مقابلے میں رد کرنے کے لئے کہ نہیں بھئی اصاف بلکل نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اصاف ہیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے کہہ رہا تھا اصاف بلکل نہیں ہے اور پیغمبروں کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہ کتنی دیر کے بعد ہے یہ دیکھ لیں سات سو اٹھالیس میں یہ اور آٹھ سو چوہتر میں ایک صدی ایک صدی سے بھی زیادہ سات سو اٹھالیس آٹھ سو اٹھالیس اور آگے پھر آگے دیکھ لیں اٹھالیس اور اٹھاون اٹھ سٹ چوہتر یعنی ایک سوہ ایک سوہ سو سال کے بعد جہانا یہ بند آتا ہے اور یہ جو نظریہ یہ دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا ان کے مقابلے میں ایک تیسرا نظریہ جنہوں نے کیا کیا وہ درمیانی راستہ درمیانی جو راہ ہے نا درمیانی راستہ وہ اپنایا اور وہ نظریہ ہے کہ ان کا الماتری دیا کا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ غلط دونوں ہی غلط بات کر رہے ہو کہ یہ ایک ایک کہہ رہے ہیں کہ سارے افعال میں ذاتی افعال ہیں دوسرا کہہ رہا ہے کسیرے سے ہیں ہی نہیں کہتے ہیں نہیں جو اکثر افعال ہیں ان میں ذاتی افعال ہیں انہ وہ کہتے ہیں انہ فی موضم الافعالی انہ فی موضم الافعالی جو بڑے اکثر جو افعال ہیں ان میں ان میں بات سنیں جی کیا ہے کیا مطلوب ہے انہ فی موضم الافعالی افعالی 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 صاف ہیں صاف میں نہیں ہیں اور صاحب میں نہیں ہیں لیکن اکثر میں ہیں اب نماز آپ پڑھیں گے تو بھئی آپ کے لئے فائدہ ہے کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا ہاں اس میں خوبصورتی ہے cessia آپ نماز پڑھیں گے ادھر کو منقہ رکھیں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو جناب فائدہ ہے ادھر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی اس میں کوئی ذاتی بسف gob نہیں ہے یہ تو خدا کے بتانے سے لیکن بررکسریت میں ہے چوری کریں کہ یہ برا کام ہے آپ کوئی مال چھینیں گے تو برا کام ہے یہ اس کا مطلب اس میں ذاتی اصاف ہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے محنت کریں گے تو یہ اچھا وصف ہے اِنَّ فِي مُوْدَمِ لَفْحَالِيَ اَوْسَافًا اور ذاتیتا اور آگے وہ کہتے ہیں يَسْتَقِلُ الْعَقْلُ بِعِدْرَاقِيَا کہ اکثر جو افعال ہیں ان میں ذاتی اصاف ہیں اکل ان کے ادراک میں مستقل ہے لمبی لمبی بارتیں ہیں ان کو میں شارٹ کر رہا ہوں جو مین میں بات پوائنٹ ہے اچھا يَسْتَقِلُ الْعَقْلُ بِعِدْرَاقِيَا جو اکل ہے ان کے ادراک میں مستقل ہے یعنی اکل کی مدد سے اکثر افعال میں پتا چل سکتا ہے کہ جو اصاف ہیں وہ کس طرح کے ہیں اچھے ہیں یہ برے ہیں وَلَكِنْ هَادَ الْعِدْرَاقُي لَيْسَ مُلْزَمَنَ الْشَرِحِ وَلَكِنْ هَادَ الْعِدْرَاقُي لیکن یہ جو آپ ادراک کی بات کر رہے ہو نا کہ بھئی ادراک پتا چل سکتا ہے لَيْسَ مُلْزَمَنَ الْشَرِحِ یہ شریعت پر لازم نہیں ہے یہ شریعت پر لازم نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کا حسن آپ کو لگ رہا ہے اب یہ چیز اچھی ہے تو شریعت بھی کہہ دے یہ اچھی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے شریعت کہہ دے یہ اچھی ہے اور ہو سکتا ہے شریعت کہہ دے یہ چیز اچھی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ ان دونوں کی درمیان درمیان والا مطلب ہے یہ نکتہ نظر ہے اب یہ کس نے جو ہے نا وہ پیش کیا یہ ابو منصور محمد علمات ریدی ہے ابو منصور محمد علمات ریدی اور اس کی جو پیدائش ہے وہ ہے کب کی 853 944 853 اور 944 اور یہ سمرکان ازبکستان کا ہے یہ بندہ سمرکان ازبکستان کا اب جب آپ بخاری پڑھیں گے سنیں تو ان کا ذکر آتا ہے کبھی ان کا ذکر آتا ہے آپ نے پہلے بھی اصولی کیا کہتے ہیں اقاعد کی باس پڑھی ہے عقیدہ میں وہ جو چھوٹی سی کتاب آپ نے پڑھی ہے عقیدہ باس پی ہے تو اس میں موت حضلہ کے ذکر آپ نے پڑھا تھا اشائرہ الشریعہ کا پڑھا تھا علمات ریدیہ کا پڑھا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امام بخاری ہیں انہوں نے جو رد کیا ہوا وہ ان کا کیا ہوا ہے ان کا نہیں کیا ہوا ان کا نہیں کیا ہوا تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے ایک ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ امام بخاری سے پہلے نکتہ نظر آیا تھا سات سو اٹھالیس امام بخاری آٹھ سو کے بعد آتے ہیں آٹھ سو ستر پچتر کے قریب ٹھیک ہے اور یہ والے جو ہیں یہ دیکھیں مطلب وہ ان کی وفات ہے جو میں ابھی بول رہا ہوں آٹھ سو کے بعد سے لے کر اچھا یہ والے اس وقت یہ بچے تھے ابھی پیدا ہو گئے تھے اور یہ میرا خیال ہے کہ ابھی پیدا ہونے والے تھے ٹھیک ہے تو یہ بچے تھے تو انہوں نے نکتہ نظر اپنا بعد میں وہ پیش کیا ہے اس لیے ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اور جو موتہ دل ہیں ان کی باس ہے وہ آپ پڑھیں گے بخاری کی اینڈ پہ جا کے جو اقاعد کی باسے وہاں پہ امام بخاری نے کافی ان کو جوہانا وہ ان کا رد کرنے کی کوشش کیے اتنی بات سمجھ آگئی ہے چلیں اب آگے جو ہے ان میں سے جو سب سے پسندیدہ کول ہے وہ کون سا ہے تو جو تیسرا کول ہے مصنف کہتے ہیں الکول المختار یہ والا جو کول ہے یہ الکول المختار ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پسندیدہ کول ہے بھئی کیا وجہ ہے وہ دلیل دیتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مدید میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهِ يَعْمَرُ بِلَادِ وَلْعِسَانِ وَاِتَائِزِ الْقُرُبَى وَيَنْحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ تو اس میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے عدل کا احسان کا قریبی رشداروں کو دینے کا تو یہ بندے کو پتا ہے یہ اچھی چیزیں ہیں اور بےہیائی برائی اور ظلم زیادی وغیرہ کرنا یہ بدکاری کرنا یہ بری چیزیں یہ اکل جو ہے وہ پہلے ہی شریعت کہانے سے پہلے ہی اکل جانتی تھی اور لوگ اس کو ان کو بات کاموں کو اچھا سمجھتے تھے بات کاموں کو برا کہتے تھے تو اس لیے جو تیسرا نکتہ نظر ہے یہ ٹھیک ہے کہ اکثر افحال میں ذاتیہ صاف ہیں اکل کو پتا چل جاتا ہے لیکن شریعت کے پبند نہیں ہے کہ وہ شریعت اسی کے مطابق کی فیصلہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ ظاہری طور پر اچھی ہو لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ دور آس ہوں اس کے جو اثرات ہیں وہ محلق ہوں آنے والے دور میں مطلب ہے اس کا جو اثر ہے وہ برا ہو جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے ڈرنکنگ شراب نوشی اب فیل وقت تو مزا آتا ہے بندے کو لیکن یہ جو مزا ہے یہ کیا آتا ہے یہ آگے لے جاتا ہے انسان کے جو آدائے رئیس ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں جگر کا مسئلہ بن گیا دل کا مسئلہ بن گیا یہ وہ فلانڈک جو بھی ہے آپ تیب کی سٹیڈی کر سکتے ہیں ویسے یہ بات بھی متنادع ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ جہد ہے وہ مذہب مذہب پمدی لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے اور جو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جہد ہے اور وہ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں تو میں مطلب ایک جانتدار ہو کے نہیں بات کر رہا ہوں میں دونوں کے مطابق میں مطلب آپ کو بات پہنچا رہا ہوں اب یہ جو سارا لکھا ہوا ہے اس کا کیا فائدہ اس کا کیا فائدہ آگے جانے سے پہلے بلکہ جو ہے نا ادھر ایک عبارت ہے وہ آپ ضرور پڑھئے گا ہاں وہ یہ امام شکانی کی جو عبارت لکھی ہوئی ہے نا آپ کوشش کریں یہ بھی لکھ لیں اور پہلے تو میں یہاں بھی لکھنے لگا تھا لیکن یہ لمبی عبارت ہے میں پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں امام شکانی نے بہت اچھی بات کی ہے انکارو مجردی ادراک الاقلی لکون فیل حسنن او قبحن مقابرتن با مباہتتن کہتے ہیں انکار کر دینا کہ اقل یہ ہے وہ افعال کہ حسن قبح کا ادراک ہی نہیں کر سکتی یہ خام خواہ کی ہٹ درمی ہے بھئی ہاں بندہ یہ کہے گا یہ کام اچھا ہے بندہ یہ کہے گا یہ کام برا ہے پتہ چل جاتا ہے بندے کو تو آگے وہ کہتے ہیں وَأَمَّا ادراکُهُ لِكَوْنِ ذَالِقَ الْفِعْلِ الْحَسَنِ مُتَالِقًا لِسَّوَابِ وَكَوْنِ ذَالِقَ الْفِعْلِ الْقَبِهِ مُتَالِقًا لِلِقَابِ فَغَيْرُ مُسَلَّمِ ہاں اقل یہ پتہ نہیں کلا سکتی کہ یہ والا جو اچھا کام ہے جو ہے نا وہ یہ شریعت کے مطابق ہے اور یہاں پہ سواب ملنا چاہیے اور یہ برا جو برا کام ہے یہ شریعت اس کو نہ پسند کرتی یہاں پہ سواب نے اصدا ملنی چاہیے اقل اس کا پتہ جو ہے نا وہ نہیں چلا سکتی وَغَيَتُ مَا تُدْرِقُ الْقُولُ أَنَّهَذَا الْفِعْلَ الْحَسَنَا جُمْدَوْ فَائِلُهُ ایک مند کہتے ہیں تھوڑی سی بات رہ گئی ابھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اقلیں جس کا ادراہ کر سکتی ہیں وہ یہ کہ بھئی اَنَّهَذَا الْفِعْلَ الْحَسَنَا يُمْدَوْ فَائِلُهُ یہ جو اچھا فیل ہے اس کا فائل قابل تعریف ہے یعنی اگر یہ اچھا فیل ہے اگر کوئی بندہ کرے گا تو کرنے والا جو ہے نا وہ تعریف کیا جائے گا وَحَذَا الْفِعْلَ الْقَبِعَةَ يُزَمْ مُفَائِلُو اور یہ جو برا کام ہے اگر کوئی بندہ کرے گا تو کرنے والوں کو جو ہے نا وہ اس کی برائی بیان کی جائے گی مضمت کی جائے گی وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حَذَا وَبَيْنَ قَوْنِ مُتَالِقًا لِسَوَابِ وَالِقَابِ یہ بہت اچھی بارت ہے اس کو آپ لکھ لیجئے گا اور یاد کر اب سمرہ اختلاح سمرہ اختلاح یعنی یہ جو آپ نے اتنے زیادہ جو ہیں وہ اقوال اور تفصیل بیان کی ہے تو ان کا کیا فائدہ ہے عملی بھی کوئی فائدہ ہے یا کہ نہیں ہے سمرہ اختلاح ٹھیک ہے تو تو اس میں آپ یہ لکھ لیں اوپر یہ عنوان دے کے کہ اس میں دو طرح کی جو ہیں نا وہ باتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ لوگ من وہ لوگ لم تبلغ دعوت الاسلام او دعوت الرسولی علا وجہ الاموم بولو لم تبلغ دعوت الاسلام جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی او دعوت الرسولی یا پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی علا وجہ الاموم عام طور پہ تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے اب یہ دیکھیں دیکھیں تو یہ تین نکتہ نظر آپ نے پڑھے ہیں موتا دلہ کا شریعہ کا اور الماتری دیا یہ والے کہتے ہیں اگر اسلام کی دعوت نہیں پہنچی یا پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی وہ پھر بھی مکلف ہیں وہ پھر بھی مکلف ہیں کیونکہ ان کے پاس اکل ہیں اکل کی مدد سے وہ پتہ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اکل کی مدد سے وہ افعال کے حسن اور قبعہ کا پتہ وہ چلا سکتے ہیں اور انہی کے مطابق کی تبلیغ نہیں ہوئی یا آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے کے بعد آئے درمیان والا جو زمانہ وہ زمانہ جہلیت تھا عربوں میں جناب یہ وہ فلاں باتیں جہاں وہ پھیلی ہوئی تھی عیسر لوگ تھے وہ کہتے ہیں وہ بندے بھی مکلف ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا آپ نے اچھے کام کیوں نہیں کیے آپ نے برے کام کیوں کیے یہ وہ لوگ کہتے ہیں اور یہ والے گروہ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں پیغمبروں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے پیغمبروں کا ہونا ضروری ہے تو ایسے لوگ جن کو کسی مذہب کی دعوت نہیں پہنچی وہ مکلف نہیں ہیں وہ خدا جانتا ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے ٹھیک ہے وہ خود ہی ان کے ساتھ نبت لے گا کیا کرنا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے برہر وہ مکلف نہیں ہیں اور آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ کہیں ایسے جگہ پہ رہے رہے جہاں پہ تبلیغ نہیں ہوتی یا پہنچتا مطلب ہے پیغام نہیں پہنچتا تو وہ بندہ بھی مکلف نہیں ہے ٹھیک ہے ایک یہ بات اور دوسری بات سمرہ خلاف میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ بعد ورودی شریعت الاسلامی جو اسلام کی جو شریعت ہے اس کے آنے کے بعد اب جو ہے نا وہ اسلام ہی کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی کسی اور کی بات جو ہے وہ مانی جو ہے وہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے سمجھا رہے ہیں یہ بات وہ کہاں چلے گئے ہیں آجا آخری 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 جو پوائنٹ ہے بہت ہی عام ہے آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اذا لم یکن فی المسلتی حکم من الشری آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں اذا لم یکن اگر اذا لم یکن اگر نہیں ہے فی المسلتی کسی مسلے میں حکم من الشری شریعت کا حکم تو اب کیا کیا جائے ایک ایسا مسئلہ ایک نئی بات پیش آتی ہے آرڈکال جدید دور ہے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں ٹھیک نئے مسائل پیش آ رہے ہیں تو اب شریعت میں اس کا حکم نہیں آتا اب آپ نے کیا کرنے تو کس سے مدد لینی ہے تو موتہ ذلہ کہتے ہیں اکل سے مدد لیں گے کس سے مدد لیں گے اکل سے مدد لیں گے لیکن ان کے مقابلے میں جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو فیقہ کے جو مشہور مسادر ہیں فیقہ کے جو مشہور مسادر ہیں قرآن ہے حدیث ہے ایما ہے کیاس ہے استحسان ہے مسال مرسلہ ہے وغیرہ وغیرہ جو سارے ان سے ہم مدد لیں گے سمجھ آ رہی ہے تو یہ مصنف نے بات کی ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ موتہ ذلہ غلط ہیں جو باقی لوگ ہیں میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ مجھے اعتراض ہے مجھے اعتراض یہ ہے کہ میرے حساب سے میرے حساب سے جو ہے نا وہ جو موتہ ذلہ کی بات ہے موتہ ذلہ کی بات وہ زیادہ قابل غور ہے اچھا وہ زیادہ قابل غور اس لیے ہے کہ ایک نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے ایک نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے اور سیچویشن بھی وہاں پہ نئی ہے صورتحال بھی نئی ہے بھئی یہ دنیا چینج ہو چکی ہے اب ایک نئے مسئلہ کو آپ نئی صورتحال میں دیکھو یہ بہتر ہے کہ آپ اس نئے مسئلہ کو جو پرانی صورتحال ہے جبکہ اس کے کوئی نظیری نہیں ملتی اور اس دور میں صورتحال بھی الگ تھی آپ ادھر دیکھو وہ بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سمجھتے یہ صحیح ہے کہ ہم مذہب کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں مارا مذہبی لگاؤ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے آپ اس کو اوپن مائنڈڈ ہو کے آپ اس کو سوچو کہ بھئی آیا یہ معاشرے کے لئے مفید ہے یا کہ نقصان اس کا نقصان ہے یا اس کے کیا فیدیں یہ بہتر ہے کہ آپ وہ جو اصول پرانے آپ نے نکالے ہیں اس دور کے ٹھیک ہے جبکہ سیچوئیشن الگ تھی دنیا الگ تھی آج آپ پوری دنیا ایک گاؤں ہیں ٹھیک ہے اب بین اور قومی قوانین ہیں ہر ایک ملک دوسروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ ایسے دنیا میں رہتے ہو جہاں پہ آپ دوسروں سے کرزے لیتے ہو پوری دنیا کے آپ مقروض ہو آپ کوئی قانون بناتے ہو یا کوئی فیصلہ کرتے ہو تو دوسرے جو دنیا والے موالک وہ آپ کو اثر انداز ہوتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم زبانی کلامی جھوٹ بولتے ہیں ہم مکاری کرتے ہیں مامو الناس سے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اثر انداز نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے تو اس دور میں اگر کوئی مسئلہ ہے نیا تو آپ اس کو اس دور کے لحاظ سے اوپن لی دے کہ اکل سے کام لے کر اور اس میں یہ کہہ دو کہ بھئی یہ یہ جو کام ہے یہ معاشرے کے لیے مفید ہے آپ اس کو allow کر دو یہ بہتر ہے کہ بجائز کے کہ آپ جو پرانے اصول ہیں آپ نے جو نکالے ہوئے ہیں تو ان کو apply کرو تو میرے دن میں یہ چیز ہے یہ بات ہے میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے برحال کتاب والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والے جو ہے نا اکل کو کہتے ہیں مصدر ہیں اور باقی لوگ فقہ کو بات ٹھیک ہے بھئی لیکن وہاں پہ ایشو پیدا جائے گا نا آپ ایک نئی بات نیا کام نئے محول کا اس کو آپ پرانے محول کے مطابق اور پرانے اصولوں کے مطابق کیسے اجازی کرو گے سمجھا رہی ہے ہاں دی وہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں میں وہ تضادات میرے ذہن میں آتے ہیں کہ بھئی ایک طرف تو خواتین کو ادارہ میں باہر نکال دیا ٹھیک ہے ادارہ میں آپ تعلیم لو آپ یونیورسٹی میں جاؤ آپ یہ کرو آپ وہ کرو ہر شعبے میں آپ لوگ جاؤ ایک طرف تو یہ کہہ دیا اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ جو آپ نے نا کوئی بھی فیصلہ لینا ہے وہ ہم سے کیونکہ وہ شریعت میں لکھا ہوئے بھئی بل قصود نکاح والا مسئلہ انتبو بلی کرے گا وہ زبردستی کرے یا جو بھی ہے اب سارے کام میں آپ اس کو ازادی دے دیتے ہو اور سیچویشن آپ نے چینج کر دی ہے اور اپلائی آپ رول کون سا کر رہے ہو مادی کر اپلائی آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے ویسے ازادی دے دی آپ سارے کام کرو آپ جو مردی بزنس کرو یہ وہ فلانڈی لیکن ایک بات میں جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ آپ کو پر پبندی لگائیں گے کیونکہ اس دور میں حالانکہ سیچویشن اس دور میں ایسا نہیں تھی وہ تو گھروں میں بند ہیں ٹھیک ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بندوں کا پتہ نہیں ہے بندہ باہر کے سیچویشن جانتا ہے جو بھی صاحب کتاب ہے یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے سمجھا رہے ہیں ہاں ڈی تو ایسے ایک نئی صورتحال کو آپ پرانی صورتحال کے ساتھ جاجی کر رہے ہو پرانی صورتحال کے ساتھ آپ جاجی کر رہے ہو تو یہ عجیب سی بات ہے تو یہ قابل غور بات ہے لین جی یہ ہے خلاصہ آج ہم نے کیا پڑھا حاکم کی تعریف پڑی ہے اور پھر حاکم کون ہے پھر دو مسئلے ہیں ان میں اہل علم کا جو اختلاف ہے وہ اور ان کا جو مقصد جو تعریف ہے ہم نے وہ پڑھا پھر ان کا جو عملان جو اثر ہے ہم نے وہ پڑھا پھر اس کے بعد جو مصنف نے جس کو ترجیح دی ہے ہم نے وہ پھر اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا آتا ہے تو اس میں کیا اس کا سلوشن کیسے کیا جائے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا امید کرتا ہوں کوئی نا کوئی پھلے پڑ گیا ہوگا آپ کے